دار کے اتران صاحب ذرا یہ بتائیے گا سر ایک تو سب سے پہلے تو آپ کتنے مطمئن ہیں اور خوش ہیں کہ انوار الہت کاکڑ کو نگرہ وزیر آزم جو ہے منتخب کیا گیا ہے ذرا اس پر اپنا آپ ٹیک دیجئے شکریہ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ جو وہاں پہ ایک نعرہ لگایا جاتا ہے کہ جی بلوچستان جو ہے نا محرومی کا اشکار ہے اور مرکز اس کے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ میر ازار خوشو نگران وزیر آزم رہے اس کے بعد میر زفرالہ خان جمالی منتخب وزیر آزم رہے اس کے ساتھ ساتھ آج پھر اسی بلوچستان کا ایک سپوت بطور وزیر آزم نامزد ہوا ہے تو میں ان کورتوں کو مرکز کو بلوچستان اور اس کے عوام کی طرف سے مبارک بات پیش کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی اچھی ان کی جو سیلیکشن ہے بہت ہی اچھی سیلیکشن ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک میسج جا رہا ہے بلوچستان کو کہ ہم بلوچستان کو نہیں بھولے بلوچستان ہماری جان ہے ہمارا دل ہے اچھا ایک تو یہ معاملہ ہے اب ظاہر ہے آگے الیکشنز کروانے ہیں فری این فیر الیکشنز کروانے ہیں نگران حکومت وہاں کام ہوتا ہے ایک تو باپ پارٹی کا میں ذرا اس پر موقف لینا چاہتی ہوں کہ الیکشنز آپ کو لگ رہا ہے کہ بروقت ٹائم پہ جو کہ نوے دن کا ٹائم ہے اس پہ ہو پائیں گے یا پھر ٹیکنیکلی جو لگ رہا ہے کہ ڈیجیل مردم شماری ہے آگے ہلکہ بندیاں ہیں یہ اس سال نہیں ہوتے جیسا کہ کاہرات صاحب نے فرمایا ہے کہ ایک آرٹیکل کو سامنے رکھتے ہیں تو دوسرا اس کو اپوز کرتا ہے دوسرے کو سامنے رکھتے ہیں تو پہلے والا اپوز کرتا ہے اب میں آپ کو یہاں پہ مثال دوں گا کہ میرا انیس سو ستر ستر سے لے کر دو ہزار اٹھارہ تک ایک ہلکہ رہا ہے جو کہ کھیتران قوم کا اپنا ہلکہ ہے صوبائی اب جو نئی وہ سلسلہ ہوا تھا تو اس میں ہمیں مسخیل کے ساتھ شامل کر دیا گیا دو ڈسٹرکٹ ایک ایم پی اے کی سیٹ پہ اب اگر وہ مسخیل والا جیتا ہے تو کھیتران محروم ہوں گے اور کھیتران جیتا ہے تو مسخیل والے محروم ہوں گے کیونکہ ہمارا کلچر ہماری زبان ہمارا رسم و رواج بالکل الگ تھا لگے تو میں سمجھتا ہوں کہ نئی مردم شماری کے طاعت انتخابات ہوں لیکن جیسے کہ قائرہ صاحب نے فرمایا ہے میں اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ کم سے کم مدد یہ نگران حکومت اور الیکشن کمیشن آف پاکستان لے تاکہ نئی ہلکہ بن دیا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دیکھیں اٹھارہ اور تئیس میں پانچ سال کا فرق ہے پانچ سال کا مطلب ہے کہ جو بچہ تیرہ سال کا تھا وہ اٹھارہ کا ہو گیا جو اٹھارہ کا تھا وہ تئیس کا ہو گیا اب یہ تو کوئی لاجک نہیں بنتی ہے کہ آپ کسی کو اپنے ووٹ سے محروم کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ نئی ہلکہ بندیاں ہونی چاہیے اور کم سے کم وقت میں سمجھتا ہوں میری یہ گزارش ہوگی ان قوتوں سے جو اس وقت آن بورڈ ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان یا نگران حکومت تو یہ دوہزار تئیس میں ہی الیکشن ہو چاہے وہ اکتوبر میں ہوتے ہیں نومبر میں ہوتے ہیں یا دسمبر میں ہوتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو آگے نہ لے جائیں کیونکہ آگے آپ کے بہت سارے بوران پیدا ہوں گے آپ کی سینٹ نے وجود میں آنا ہے مارچ میں آدھے آپ کے ریٹائر ہو جائیں گے آپ کا پریزیڈنٹ صاحب جو آنا ریٹائر ہو رہا ہے اسی طریقے سے چیف جسٹس آف پاکستان کی وہ ریٹائر ہو رہے ہیں اور بہت سارے لوگ ریٹائر ہو رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی اور نیا بوران جنرمہ لے یہ ٹائمز ہونے چاہیے اب یہ کام الیکشن کمیشن کا بھی ہے اور دیفنیٹلی نگران حکومتوں کا بھی ہے کہ وہ ٹائمز سے شفاف صاف الیکشنز بھی کروائیں نقات کریں پوائنٹ آیا آپ کا تاریخ کا امین آزادی کی علامت حسن کا آئینہ دار فکر و نظریے کی عقاس سرفرازی کا گواہ یعنی ہم سب کا نگہوان پاکستان سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے